یہ قرآن کھلی ہوئی کتاب اللہ کی توحید کا آوازہ ہے غور کیجئے اللہ اللہ تو وہ ذات ہے جان لکم الارض قرارا جس نے اس زمین کو سکون بخشا ہے اس زمین کو سکون کس نے دیا ہے اللہ نے اللہ کے حکم سے زنزلے آتے ہیں اور اللہ نے ہی اس زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی طور پر گاڑ رکھا یہ کام کسی بابے کا ہے کسی پیر کا ہے کسی نبی کا ہے کسی ولی کا ہے کسی بزرگ کا ہے ہماری بات سے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ ہم پیر و بزرگوں کو نہیں مانتے ولیوں کو نہیں مانتے رہے ان کا عدب کرنا ایمان ہے انبیاء کی توہین اولیاء اللہ کی توہین کفر ہے برباطی ہے ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے یہ ساری بات درست ہے لیکن وہ رب نہیں بن سکتے وہ اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے وہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے منگتے ہیں اللہ کے سوالی ہیں اللہ کے درگ بھکاری ہیں اللہ چاہے ان کی مان لے اللہ چاہے ان کی نامانے میرے نبی کتنی دن دعا چالیس دن تک دعائیں کرتے رہے کفار کے لیے بد دعائیں کرتے رہے اللہ نے آسمان سے وہی اتار دی لیس لکہ من الامری شیعی پیارے تیرا اختیار ہی نہیں ہے اختیار تو میرا ہے میں چاہوں ان کو معاف کر دوں چاہے ان پہ عذاب لے آؤں کیا انہوں نے ظلم ہے لیکن تیرا اختیار کوئی عوام کو یہ دھوکہ نہ دے ہم اولیاء کو نہیں مانتے اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں لیکن ان کو رب کی توہید میں شریک نہیں کر سکتے رب کی عبادت میں ان کا حصہ نہیں بنا سکتے وہ اللہ ہے جس نے زمین کو شکون دیا وَالسَّمَا بِنَا آسمان کو چھت بنا دیا وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ بہترین تمہاری صورتیں بنائی شکلیں بنائی تمہیں اچھی شکلیں عطا کی اچھی شکلیں کس نے عطا کی اللہ نے سلطان باہو کی قبر پہ جا کر بیری کے نیچے چادر بچھا کر بیٹا مانگنے والو بیر گر جائے تو بیٹا پتہ گر جائے تو بیٹی کی امید رکھنے والو قرآن تو کچھ اور سبق دے رہا قرآن تو کہہ رہا ہے اس بابے کی صورت بھی اللہ نے بنائی پیر کی صورت بھی اللہ نے بنائی وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ وَرَزَّقَكُمْ مِنَا الطَّيِّبَاتِ تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق کس نے دیا اس قوال کا جملہ کتنا کفریہ ہے میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے اکمے کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے یہاں خواجہ کا سکھا چلتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں یہ تو کیوں مجھ سے جلتا ہے اکمے کیا سارا زمانہ ہی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے یہاں خواجہ کا سکھا چلتا ہے خواجہ کا سکھا چلتا ہے اور قرآن مالک کا فرمان وہ کیا کہہ رہا ہے وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ عبدالقاتر جلانی اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے کھاتے ہیں مینودین چشتی اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے کھاتے ہیں کافر بھی اللہ کے رزق سے کھاتے ہیں موبن بھی اللہ کے رزق سے کھاتے ہیں اللہ کے لئے کوئی رازق نہیں کوئی داتا نہیں کوئی عطا کرنے والا نہیں وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اس نے تمہیں رزق دیا کس چیز سے تو یہ بات کا کیا معنی ہے پاکیزہ چیزوں سے پاکیزہ چیزیں کس نے پیدا کی ہمارے لئے سگرٹ پینے والوں نسوار کھانے والوں بیڑی کھانے والوں گھٹکہ کھانے والوں پان کھانے والوں یہ پاکیزہ چیز ہے یہ تو یہ بات میں سے ہے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہاں جی اللہ دیا لیکن روٹی کھانے تو بات جو تو سوٹا نہ لگے نا روٹی ہے دم نہیں ہوں دی وہ نے سب ہکے دی بڑی لوڑ رہے ہیں دی یہ روٹی تو باتیں کھا کے نا پھر سکون مل جانتا ہے اللہ نے تمہارے لئے یہ پیدا کیا یہ تو خبیز چیز ہے خبیزوں کے لئے ہے پاکیزہ لوگوں کے لئے یہ چیز نہیں ہے وَرَزَقَكُمْ مِنَتْوَيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ یہ ہے تمہارا اللہ ذالکم اللہ ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب ہے یہ اللہ تمہارا خالق ہے یہ اللہ تمہارا رازق ہے یہ اللہ تمہارا داتا ہے یہ اللہ تمہارا غریب نواز ہے ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا رب ہے تم کہاں قبروں پہ جر گئے یہ تمہارا اللہ ہے تم نے کس سے اولاد باب نے شروع کر دی یہ تمہارا اللہ ہے تم کس کو مدد کے لیے پکار رہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وہ بہت ہی برکتہ والا اللہ ہے سارے جہنوں کا پالنے والا اللہ ہے جھوٹ بولتا ہے زاکر کہ میں علی کی روٹی کھا کر علی کو رب کیوں نہ مانو ارے علی بھی اللہ کی دیوی کھاتے تھے اور ہم بھی اللہ کی دیوی کھاتے ہیں علی کا رب بھی اللہ میرا اور آپ کا رب بھی اللہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا رب بنایا اس نے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے وہ رب کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے اسے رب کا تعارف ہی نہیں ہے